ہیلو ہائے نمستے اور پہلا گترہ کرنے ایک بار پھر آپ لوگوں کے بیچ میں اور آج کی بات کچھ ایسی ہے یعنی کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے کی باتوں کو لے کر نہ نہ جانے کتنا کچھ کہہ جاتے ہیں اور نہ جانے کتنا سمائی بتا دیتے ہیں بیرتھی جبکہ وہ سمائے ہم سلیسن نکالنے میں یا الجھنوں کو سلجانے میں لگا سکتے ہیں اور فائدہ کب ہوگا فائدہ تب ہی ہوگا جب ہم اس کا کچھ حل نکالیں یا اس کا سلیسن نکالیں تو سلیسن کی طرح بڑھنا چاہیے الجھنوں میں الجھنا نہیں چاہیے تو ہم بار بار اسے یاد دلاتے ہیں بار بار اسے یہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں کیا ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا اگر تمہیں ویسا کیا ہوتا تو یہ تو ہونا ہی نہیں تھا اور تھوڑا سا دھیان رکھتا تو یہ گھٹتا ہی نہیں یہ گھٹنا نہیں ہوتی یہ درگھٹنا نہیں ہوتی اور اگر تُو نے دھیان رکھا ہوتا تو ہم پریسان نہ ہو رہے ہوتے بھے جو ہو گیا ہو تو ہو گیا نا اب بار بار اس کو اسی بات کو یاد دلا کر یا اس کو بار بار یہ بول کر کہ ایسا کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا ایسا کرتا وہ ایسا کرتا کہہ کر کیوں بار بار اسے آت مگلانی دلا رہے ہیں اور کیوں اسے اور زیادہ جہاں وہ اُلَج چکا ہے جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں جتنا اس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ تو وہ بھی جانتا ہے ہے اس کے من میں ہے اس کے دل و دماغ میں وہ باتیں چل رہی ہیں تو اگر آپ اس کے وجہے اس کو کہیں گے چل جو ہو گیا ہو گیا اب کیا کرنا ہے جو ہو گیا ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اس کا سولیسن نکالتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہو گیا اس کو کیسے اس پل کو آپس تو لانے نہیں سکتے جو ہو گیا ہے اس کی کیسے بھرپائی کر سکتے ہیں یا کون سا راستہ ایسا نکل سکتا ہے جہاں سے کہ معاملہ سلج جائے جو علج رہا ہے یا جو علج چکا ہے یہ معاملہ تھوڑا سا سلج جائے اور تھوڑا سب کے لئے سہولیت ہو جائے اور جو تم اتنے پریسان ہو تمہاری پریسانیاں بھی تھوڑا کم ہو جائیں اور سب آرام سے رہیں کیونکہ جو گھٹنا تھا یا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے وہ جو جانا تھا یا جو نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے جا چکا ہے تو اب اس کے لئے یا اس کے لئے تمہیں بول کر کیا فائدہ بار بار اور دوسرا ہم جب ساتھ میں ہیں تو پریسانی تو سب ہی کو ہے یہ نشط ہے تو جتنے ساتھ ہیں اس کو بار بار کوشنے سے اچھا اس کا تھوڑا سا موڈ فریس کیجئے اور اس کو بتائیے یا اس سے کوشس کیجئے لائٹر مومنٹ لانے کی یا کوشس کیجئے کہ چل ٹھیک ہے گلتی ہوگی کوئی بات نہیں چلے گا گلتی تو ہوئی ہے لیکن چلے گا اب آگے بڑھتے ہیں نا یہاں تو رکنا ہے نہیں کیونکہ منجل تو کہیں اور ہے یہ تو سفر میں ہوا ہے جو بھی ہوا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں دسنس اس گھٹنا کا یا جو نقصان ہے نقصان کی بھرپائی اور گھٹنا کا گھٹنا کو ایک اس سے کیا سیکھا اور جو الجن ہے اس کو کیسے سلجھایا جائے اس کا کیا حل نکالا جائے اور یقین مانے کی اس طرح میں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں گے تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کر یعنی کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو شان دماغ سے اگر آپ جب سوچیں گے اپنے آپ کو نارمل رکھ کر جب سوچیں گے اپنے جتنی بھی جو دھمنیوں میں آپ کا خون کھول رہا ہے جو دھوڑ رہا ہے کہ اس کو اور بولیں اور بولیں ان سب کو چھوڑ کر بولیں گے تو جرور ہی solution نکلے گا جرور کوئی حل نکلے گا لیکن جرورت ہے تو خود کو come and humble رکھنے کی quiet نہیں رکھنا ہے کیونکہ باتیں تو کرنے بڑیں گے کیونکہ اگر بات نہیں کریں گے تب بھی سامنے والا جس سے وہ گلتی ہوئی ہے وہ سمجھ جائے گا جس کے لئے یہ سارے چھپ ہو گئے یہ سارے مون بھرت میں چلے گئے اور اس نے کس تو میں نے ایسا کر دیا ہے تو اس کا احساس اسے کم ہونے دیجئے اور گلتی جو ہوئی ہے اس سے اسے بھی اوبرنے دیجئے اور جب وہ اوبر کر باہر آ رہا ہوگا اس طرح میں اس کی help کیجئے کہ اور جلدی باہر آ جائے کیونکہ جتنا کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کا بہت اثر پڑے گا ایک تو وہ پہلے سے ہی وہ پریسر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں جب آپ کہیں گے تو اور زیادہ پریسرائز ہوگا اور اس میں نہ جانے پھر اس کے دماغ میں کیا آئے گا نیگٹیو تھوٹس بہت زیادہ آئیں گے اور وہ کچھ اچھا سوچ نہیں پائے گا کچھ خاص کر نہیں پائے گا تو اس لئے بہت جروری ہے کہ آپ اس کا مرال اپ رکھیں آپ اسے کچھ اچھا سنائیں آپ اس سے کچھ اچھا کہیں اور جب اچھا کہیں گے اچھا سنیں گے تو اچھا نکل کر آئے گا اور سولیسنز ہمیسا سان دماغ اور اچھی سکارات مقصوچ رکھ کر ہی نکلتے ہیں ورنہ تو سب کچھ اُلجھن لگتا ہے جو سیدھا راستہ ہے وہ بھی ٹیڑا دکھتا ہے اور جو گھٹنائیں ہیں وہ درگھٹناؤں میں بدلتی ہیں اور سانت ہمیسا ایسا لگتا ہے کہ یہ فس گئے بس جھیلنا ہے اسے اس طرح کی بھاؤنائیں نہ آئیں اس طرح کا کوئی من میں دیس نہ آئے اور اس طرح کے کلہ من میں نہ چلیں اس لئے بہت جروری ہے کہ جو ہو گیا اسے ان احساسوں کے ساتھ چھوڑتے چلے جاؤ کہ چلو جو ہوا وہ ہوا گلت بھی ہوا تو ہو چکا ہے اب اس کو اچھا کرتے ہیں وہ جو گلتیاں اس گھٹنا کے لئے ہوئی ہیں یا درگھٹنا کے لئے ہوئی ہیں ان گلتیوں کو دھوہرائیں گے نہیں اور کچھ اچھا کر کے صدھار لائیں گے اور جو راستے ٹیڑے میڑے سے لگ رہے ہیں ان کو مل کر سیدھا کریں گے اور اپنی منجل کی طرف بڑھیں گے اس سفر کو مل کر پورا کریں گے سب ایک ساتھ چلیں گے اتار چڑھاؤ سب آتا رہتا ہے سب جندگی کے فلسفے ہیں جندگی کا الگ لگ روپ ہے چلیے پیچھے کی باتوں کو چھوڑتے ہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں مل کر جیون میں مل کرتے ہیں